مزلوم کی آواز پی ایم نیوز صرف اور صرف آشق سہو کے ساتھ پی ایم نیوز نیازی فتنہ کو یاد رکھے گی جب ہمیں عظیم حریعت رہنما یاسنی ملک کو دی جانے والی صدا کے خلاف سراپہ اتجاج ہونا چاہیے تھا اور ہمیں پوری دنیا اور حقوق میں مزلوم کی سلوی امام کے لیے آواز اٹھانے چاہیے تھی تو اس وقت نہ صرف نیازی فتنہ نے قوم کو تقسیم کر دیا اور پورے ملک میں نیازی فتنہ کے پیروکاروں نے آگ لگا دی نیازی فتنے کی آگ کا شکار نہ صرف اسام آباد بنا رہا بلکہ کئی پولیس ملازمین زخمی اور سیکنوں گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی نیازی فتنے کے چیئرمان عمران نیازی نے یاسن ملک کو دی جانے والی صدا پر خموشی اقتیار رکھی صرف پاکستان پپس پارٹی کے عالی قیادت وزیر آدم پاکستان میاں شباہ شریف صدر ازاد جمعہ کشمیر بریسٹر سلطان محمد چودری نے یاسن ملک کو عمر قید کی صدا کو دلتی قتل قرار دیا ہے کاش آج جس طرح عمران کھا نیازی فراغوگی کو بچانے کے لیے بڑے بڑے جلوس کے ساتھ سرم آباد میں داخل ہو چکے ہیں اگر اسی طرح عمران کھا نیازی انڈیا میسی کے سامنے عظیم حریعت رینما یاسن ملک کی سزا کے خلاف بھی آواز حق بلند کرتے عظیم حریعت رینما یاسن ملک کو دی جانے والی سزا کی وجہ سے ان کی آریا محترمہ مشال حسن ملک ابھی تک عالم مہدوشی میں ہیں اللہ تعالی پاکستان کی خیر کرے بیو سٹوری کے ساتھ اپنے میز بان آشک سنسو کو اجازت دیں اللہ نکہ بانو